بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مزدار بن کر تیار بھی ہوگا تو چلیے وینا ٹائم کو ویسٹ کی مزدار سے علومٹر کی سبزی کو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لیتے ہیں پریشیر کوکر اس میں ایڈ کرتی ہوں آدھا گپ کے قریب اویل کا اویل کو ہلکا سا غرم کریں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم دو میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز کیونکہ ہم نے یہ ریسپی صرف 5 مینٹ میں بنانی ہے اس لئے میں پریشری کوکر میں بنا رہی ہوں اور اب ہم پیاس کو ہلکا سا سوتے کرتے ہیں اور اس کے پانی کو ڈرائے کرتے ہیں جب تک پیاس کا کلر چینج نہیں ہوتا تب تک ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے علومیٹر کے اوپر دری آ جائے تو اس کے بنانے کے سب سے پہلا حصول یہی ہے کہ آپ نے جب تک پیاس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یا اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا تب تک اپنی اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اور جب پیاس کا کلر ڈرائی ہو جاتا میں اس میں ایڈ کروں گی جنجر گالک اور گرین چیلی اس کا فائنلی چوب پیسٹ اور یہ ہم نے جو پیاس کا پانی ڈرائی کرنے کے بعد جب اس کا کلر چینج ہوگا تب ہی اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب پیاس کا پانی ڈرائی ہوگا تو آئل چھ ہوگا وہ پروپرلی گرم ہوگا اور گرم آئل میں ہم جنجر گالک کے پیسٹ کو ایڈ کریں گے اور اس کو سوتے کریں گے تقریباً دو منٹ کے لیے تو کبھی بھی آپ کے سالن میں جنجر گالک کے کچھے پن کی سمیل نہیں آتی جو عموماً سالن میں آ رہی ہوتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علوم اٹر کے سالن کی اوپر تری آئے تو آپ نے پیاس کے پانی کو لازمی ڈرائی کرنا یہ سب سے پہلی ٹپ ہے اس کو لازمی فالو کیجئے گا اب جنجر گالک کے پیسٹ کو ہم نے دو منٹ تک بھنائی کرنی ہے تاکہ لیسن کی جو سمیل نہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس طرح سے اب لیسن ادر کے پیسٹ کی بھنائی بھی ہو گیا اور اس کی خوبصورت سے خوشبو آنے لگ گیا اس پوائنٹ پر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹماتر ایک یا دو ٹماتر جیتے ہیں ہم یہاں ہنڈیاں میں ڈالتے ہیں اس کو ایڈ کر لیجئے اب ٹماتر کے پانی کو بھی ڈرائی کرنا ہے اور جب اس کا پانی ڈرائی ہونے سے پہلے ہم نے اس میں کچھ بھی ڈرائی کرنا بھی کوئی مسالہ یہی خاص بات ہوتی ہے ہم نے کسی بھی چیز کا پانی ڈرائی کیے بغیر اس میں کچھ ڈرائی نہیں کرنا اب اس میں ڈالتے ہیں مسالے 1 ٹیبل سپون ایڈ کرتے ہیں ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور 1 ٹی سپون ایڈ کرتے ہیں نمک ہسپے زائے کا نمک ایڈ کرنا ہے یا آپ جتنا کھانا پسند کرتے ہیں اس نے ایڈ کیجئے اب ہم نے مسالے کی پروپر بھنائی کرنی ہے جس طرح سے کورما کڑھائی کی ہم بھنائی کرتے ہیں اس کا گریوی بناتے ہیں بیچ میں الکال کا سپانی ایڈ کر لیجئے اگر آپ کو لگے کہ جو مسالہ ہے وہ نیچے لگ رہا ہے اور اس کی بھنائی کرنی ہے جب تک اس کا اچھے سے مسالہ تیار نہیں ہو جاتا اور جب آپ کو لگے مسالے کی پروپر بھنائی ہوگی ہے تب ایڈ کرنے ہم اس میں مٹر آدھا کلو میں نے مٹر لیے آدھا کلو ہی آلو لیے اب مٹروں کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم مٹروں کی بھنائی کرتے ہیں کوئی دو سے تین منٹ تک کیونکہ ہم اس کو پریشر ککر میں بنا رہے ہیں اس لئے اس کی بہت زیادہ بھنائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانچ منٹ میں یہ آپ کی ہنڈیا بلکل ریڈی ہو جائے گی اور اتنے بہتری ہیں آلو مٹر تیار ہوں گے اب آلو ڈالتی ہیں اس میں آلو کے آپ کٹنگ دے لیں کہ ہم نے ان کو بس رفلی سا خرچہ ہے اس کا چھلکے نہیں اتارے کیونکہ آلو آج کل سیزن میں اس طرح سے آ رہے ہیں آپ نے ان کا چھلکہ اتار کر نہیں بنانا نہیں تو اس کے ساری نیٹریشن اور جو منرلز ہوتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں آلو مٹروں کو ڈال کر اس میں مسالے کے اندر اس کی تھوڑی بھنائی کرتے ہیں تاکہ جو مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ اچھے سے آلو اور مٹروں میں ایبزورب ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پائنٹ پر جب مٹروں کا کلر ہلکہ ہلکہ سے چینج ہونے لگے کوئی دو سے تیری مرٹ ہم اس کی بھنائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی کا آپ نے اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اتنا پانی اس میں ایڈ کرنا ہے کہ آلو اور مٹر نظر آ رہے ہوں آپ نے اتنا اس میں شوربہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پانی اتنا ایڈ کرنا ہے کہ جو آلو اور مٹر ہے نا وہ نظر آنا باندھ ہو جائے تاکہ خوشک ہو کر آلو مٹر کا جو پانی ہے وہ اتنا رہ جائے کہ وہ روپل ہی نظر آئیے دیکھیں آلو مٹر بالکل منظر نہیں آ رہے ہم نے اس میں اتنا پانی ایڈ کیا ہے تقریباً تین گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اب ہم جو پریشر ہے اس کا ڈھکن لگا دیتے ہیں اور صرف اس کو تین منٹ تک ہم پریشر لگائیں گے تاکہ آلو بہت زیادہ گل نہ جائے تین منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا میں ڈھککن ہے وہ ہٹاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے پروپلی اور مزیدار آلو مٹر بن کر ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس میں کوئی بھی گرہ مسالہ نہیں آٹ کیا اس پوائنٹ پر ہم آٹ کریں گے اس میں گرہ مسالہ ون ٹی سپون اور خوشک دنیا پاورڈر ون ٹی سپون تھوڑا سارا دنیا ڈالتی ہوں اور اس میں ڈالتی ہوں ہری بچے درمیان سے کٹ لگا کر اور اب دیکھیں اس کی اوپر ہلکی ہلکی سے تری آنا شروع ہو گئے دو منٹ بس آپ کو ویسے ہی رکھنا پڑے گا اور یہ دیکھیں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کتنے بہترین کتنے مزیدار آلو مٹر کی ریسپی ہم نے تیار کی ہے اور وہ بھی صرف پانچ منٹ میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے پانچ منٹ میں تیار کی ہے تو یہ مزید کی نہیں بنیں گے چاہیے پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو لیکن پکیں گے بہترین لازمی ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کے آلو مٹر کی ریسپی کیسے بنی ہے اور آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آلو گلہ نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا پروپر لی آلو گلہ ہے اور بہت ہی مزیدار بہترین آلو مٹر ہمارے بن کر تیار ہوئے اس کی خوشبورٹ ٹیسٹ بہت ہی مزید کا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے بہن کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ